یہ ہے وقت میڈیا آئیے لے چلتے ہیں آپ کو ہندوستان کے خوبصورت صوبے اتراخن کے نینیتال کے پاس حل دوانی میں جہاں تیرہ نومبر دوہزار سولہ کو جے سی ٹریڈرس یعنی سویال پریوار نے آئیے جت کیا ایک اکھل بھارتیے کبھی سمیلن اس کبھی سمیلن کی سیوجک رہی حل دوانی کی اُبھرتیوی کویتری پریتی جوشی سویال امبر اور سہ سیوجک رہے باجپور کے نوجوان شائر جناب تکی باجپوری صاحب تکی باجپوری صاحب نے اس کبھی سمیلن کا سفل سنچالن کیا ایس کبھی سمیلن کی ادھیشتہ کی جن کبھی شری بلی سنگھ چیما جی نے ایس کبھی سمیلن کے مکھے اتیتی رہے سماجک کارے کرتا شری منوچ پاٹھک جی وشش اتیتی کچھ اس طرح سے رہے شری پنکش کھرکوال جی شری ششانک شرما جی شری امی سویال جی شری جگدیش چند سویال جی شری دینے سویال جی شری کامل کشن پانڈے جی شری منوچ ہیلیا جی آئیے دیکھتے ہیں اس کبھی سمیلن کا ویڈیو گھڑی آ گئی ہے کہ میں ایک کویتری کو میں آپ کے بیچ پیس کروں جو آپ کے اپنے بیچ کی ہیں آپ کے اپنے پریبار کی ہیں آپ کی اپنے ہم سب کی ہیں جنہوں نے بہت جلد سہیتے چھتر میں اپنے ایک جگہ بنائی ایک اپنا نئے انداز کے ساتھ نئے نئے شیر کہنے کا سلیکہ وہ رکھتی ہیں اور میں ان کو انہی کی چار پنکتیوں کے ساتھ چار مصروں کے ساتھ آواز دے رہا ہوں کہ جدہ انداز ہے اپنا جدہ اپنی کہانی ہے جدہ انداز ہے اپنا جدہ اپنی کہانی ہے ہی تن میں جاں میرے جب تک کلم سچ پر چلانی ہے ہی تن میں جاں میرے جب تک کلم سچ پر چلانی ہے نہیں ہو دھرم کے جگڑے رہے انسانیت جندہ نہیں ہوں دھرم کے جھگڑے رہے انسانیت جندہ نئی نسلوں کو اب تہجیب کچھ ایسی سکھانی ہے نئی نسلوں کو اب تہجیب کچھ ایسی سکھانی ہے جوردار تالیوں کے ساتھ شریمتی پریتی جوسی سویال امبر جی سے میں نویدن کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا کابے پاٹ کریں ہمارے اپنے بیچ کیے جوردار تالیوں کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے پریتی جوسی سویال امبر ساردی کو پرنام کرتی ہوں اپنے منج کے سبی سائروں کو کابیتریوں کو پرنام کرتی ہوں چھیوان جی کو پرنام کرتی ہوں میرا سو بھاگ ہے کہ مجھے ان کے ساتھ پڑھنے کا موقع ملا یہ دوسری دفعہ ہے کہ میں جب ان کے ساتھ پڑھ رہی ہوں اور سمست میرے اپنے جو یہاں آئے ہیں ہمارے ایک بلاوے میں میں ان کا بھی نندن کرتی ہوں اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کسارے کسارے میرے اپنے یہاں پہنچے ہیں اور میرے کو بہت خوشی ہے سارے کسارے یوں مجھے دیکھ رہے ہیں شکریہ جب میں کابیتری پاچھترو کرنا چاہوں گی تک ہی بازپوری کا بہت بہت شکریہ ہر قدم پہ ساتھ دینے کے لئے اس پروگرام کے لئے بہت سیوج رہا ان کا تو ان کا میں شواغت کرتی ہوں اور بہت بہت ابھار کرتی ہوں اور جہاں تک سنجے پاٹک جی کی بات ہے میرے کو آج تک نہیں پتا تھا کہ میرے میں تریتنا اچھا پڑتے ہیں وہ بھی کماؤنی میں مجھے بہت خوشی ہوئی اور سب کی دلوں کو جیتا ہوگا میں یہ کہتی ہوں کیونکہ سب پہاڑی ہیں بھائی ہم لوگ اور سنجے جی یہاں پہ آئے میرے کہنے پہ یہ میرے لئے بہت سو بھاگی کی بات ہے اپنا کعوی پاٹ شروع کرتی ہوں گوھر چاہوں گے آپ کا اگر پشنگ آئے تو آپ بولیے گا اور دات دیجئے گا سواغت ہے مجھ کو مت ڈھونڈو میری پرچھائی میں مجھ کو مت ڈھونڈو میری پرچھائی میں مجھ کو مت ڈھونڈو میری پرچھائی میں میں تو خود گم ہوں اپنی تنہائی میں کیا پہنے بہت خوب درد بہت ہے سب دوکھی گہرائی میں ہو حال تیرا جیسا بھی ناشکوا کرنا کیا حاصل ہوگا خود کی رسوائی میں تعلیوں سے سواغت کرتے رہے ہیں جب بھی بولو سوچ سمجھ کر بولو تم کیا رکھا ہے سب دوکھی ترپائی میں کیا رکھا ہے سب دوکھی ترپائی میں سبوچو چاہوں گی سسرال میں بیٹی جب سے جلائی جاتی ہے سسرال میں بیٹی جب سے جلائی جاتی ہے ڈر لگتا ہے سادی کی سہنائی میں شکریہ بہت خوب بات خوشی کی کرنا سمبھاو کیسے ہو جان فسی ہو جب گم کی پوروائی میں جان فسی ہو جب گم کی پوروائی میں بہت خوب امبر مل جائے گی آپ اگر ڈھونڈو امبر مل جائے گی آپ اگر ڈھونڈو گیت گزل مک تک یا فر روبائی میں شکریہ بہت خوب بہت خوب ایک مک تک سنانا چاہوں گے ایک مطلع دو شیر تالیوں میں کنجوسی نہیں ہونے چاہیے آپ کی اپنی ہیں حسل آپ جائے میں بالکل کمی نہ آئے بے شک تالیوں بدا دیجئے ہوئے جیسا بھی پڑھ رہی ہوں مگر پلیس تالیوں بجائیے یہی تو سوچنے کی بات ہے اچھا پڑھ رہی ہیں لیکن پھر بھی تالیوں میں کنجوسی آ رہی ہے ایک بار جوردار تالیوں بجائیے سواگت ہے ایک مطلع دو شیر حاجر کرنا چاہوں گے سواگت ہے میں اپنے پریوار کو سمرپت کروں گے چھوٹے بچپن سے جو دین تھے ایک مطلع دو شیر بھائی آلوک بھائی کہاں ہیں ایک مطلع آپ کے لئے بھی ہوگا تو سنیے گا گھروں دے روز مٹی کے بنانا یاد آتا ہے گھروں دے روز مٹی کے بنانا یاد آتا ہے وہ بچپن کا مجھے منجر سہانا یاد آتا ہے وہ بچپن کا مجھے منجر سہانا یاد آتا ہے ایک مطلعہ میری نانی کے لئے گوھر چاہوں گی بہت خوب شروع سے دوبارہ پڑھ دیجئے گھرون دے روج مٹی کے بنانا یاد آتا ہے وہ بچپن کا مجھے منجر سہانا یاد آتا ہے ہوئی بیمار جس پل بھی یکھابوں میں ڈری جب بھی کنانی کا میرے سر کو دبانا یاد آتا ہے عالو بھائی آپ کے لئے ایک شعر بہت دن ہو گئے اب تو سرارت کی نہیں کب سے مجھے آلوک سنگ ہسنا ہسانا یاد آتا ہے بہت خوب بہت خوب ایک ناری والی گزل بھی پڑھ دیجئے جن کبھی بلی سنگھ چیما جی یہاں تصریف رکھتے ہیں ایک ناری والی گزل اگر پڑھ دیں گے تو بہت اچھا ہے یہ سب ہی ناریوں کو سمرپیت میری قویتہ ہے کئی بار میں بہت ساری چیزیں ایسی دیکھتی ہوں جب من کلستا ہے کہ ناریوں کو اس طریقے سے کیوں دیکھا جاتا ہے ہم سب ساتھ چلنے کے اشور نے ہم کو ایک ساں بنایا ہے تو میں یہ مانتی ہوں کہ ہر ایک ناری کو سمان چلنے کا پورا دھکار ہے آپ کا دھیان چاہوں گی سواگت ہے چیما جی میں دیپک ہوں تیرے گھر کا میں پھر بھی گم کی ماری ہوں میں بھارت کی وہ ناری ہوں مجھے جن کر نہ جانے کیوں دوہائی مجھ کو دیتے ہیں کہ جیسے میں ہی ان کے درد کا سیلاب ساری ہوں کہ جیسے میں ہی ان کے درد کا سیلاب ساری ہوں نہ جانے کس نے یہ کاٹے میری راہوں میں ڈالے ہیں دیئے ہیں درد اپنوں نے میں اپنوں سے ہی ہاری ہوں بہت خوب بہت خوب تالی بجا دیجی پلیز تالی بجا دیجی کہنا نہیں چاہے کرو تم زلم کی تن بتاools رکھو پس руб می کتنا بھی رکھو تم کرو تم زلم کیتنا بھی رکھو پس Paradise میں کیتنا بھی تمہاری ہو تمہاری ہو تمہاری ہو تمہاری ہو تمہاری ہو تمہاری ہو ہوں تمہاری ہوں واہ واہ اچھا شیر ہے واہ سکریہ کیا کہنے اگلا شیر پیس کروں گی گاور برمائیے گا نگاہوں میں کئی چہرے بسا کر گھومتا ہے تُو نگاہوں میں کئی چہرے بسا کر گھومتا ہے مگر میں عمر بھر کو ہاں فقط تیری پوزاری ہوں مگر میں عمر بھر کو ہاں فقط تیری پوزاری ہوں بری نجروں سے مجھ کو دیکھنے والوں جرہ سن لو بری نجروں سے مجھ کو دیکھنے والوں جرہ سن لو تمہاری ہی بہن بیٹی کے جیسی ایک ناری ہوں بری نجروں سے مجھ کو دیکھنے والوں جرہ سن لو بری نجروں سے مجھ کو دیکھنے والوں جرہ سن لو تمہاری ہی بہن بیٹی کے جیسی ایک ناری ہوں تمہاری ہی بہن بیٹی کے جیسی ایک ناری ہوں شکریہ مگر میں آپ سب سے ایک اپنی نندن کرنا چاہوں گی کہ میرے جتنے بھی شاعر یہاں پہ آ کے آپ کو سنائیں کعوی پارٹ کریں میرا نیویدن ہے آپ سے آپ ان کا حوصلہ افزائی کیجئے میرے سہر میں آئے ہیں میرے کہنے پہ ایک بار میں آئے ہیں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اپنی تالیوں میں کبھی بھی کمی نہ کریں ان کا حوصلہ ہوگا اتنا جانتی ہوں کہ کبھیوں کی داد بہت جرور ہی ہوتی ہے نہیں تو ان کی عمر کی تعداد کمکن لگتی ہے نہیں یہ لگنے لگتا ہے کہ سہد ہم کو کوئی سونی نہیں رہا ہے تو ریکویسٹ کر رہی ہوں آپ سے میرے سہر میں ہیں ہم سب کی عزت کا سوال آپ ان کو ایسے ابھی نندن کیجئے ایسے ان کی سہار نہ کیجئے کہ وہ دوبارہ آئیں اور بولے کی آپ کا پریم ہم کو یہاں لے کر آیا بہت خوب تھانکیو میں پریتی جی کی بات کو یہ آگے بڑھاتا ہوں ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مست رہتا ہے کسی نے کہا ہے کہ مست رہتا ہے شایر دادے محبت میں مست رہتا ہے شایر دادے محبت میں سو بوتلوں کا نشاہ ایک بہاں میں ہے تو بابا ہوتی رہنے چاہیے اور تالیاں بستی رہنے چاہیے اور اس لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کا کبھی سمیلن یا مشاعرہ ہماری ٹیم کور کرے تو ہم سے کانٹیک کیجئے ہمارا کانٹیک نمبر ہے ٹرپل لائن سیون سکس فور زیرو ٹو ایٹ سکس یہی ہے ہمارا واتسپ نمبر بھی ہماری ویب سائٹ ہے مشاعرالائب ڈاٹ کوم ٹرپل لائن سکس